صلاة التصویح نام کا ایک صلاة حشق اس کو پڑھنا چاہئے کی نہیں زندگی میں یا پھر کبھی صلاة التصویح دیکھئے بہت سارے علماء نے اس کو ثابت نہیں مانا ہے منکر مانا ہے کیونکہ یہ صرف اس کا ذکر صرف ایک حدیث میں آیا ہے صرف ایک صحابی نے اس کو روایت کیا ہے غالباً وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے تو بہت سارے علماء نے اس کو ثابت نہیں مانا ہے منکر مانا ہے کیونکہ نماز کی جو قیفیت اور جو حیات ہے عام حیات اس سے بلکل مختلف ہے تو اس کو ثابت نہیں مانا ہے بہت سارے علماء نے کچھ علماء نے کہا ہے کہ ثابت ہے اس لئے اس سلسلے میں میں بہت زیادہ شدت کا قائل نہیں ہوں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پر نکیر مت کیجئے ورنہ بہت سارے محققین علماء نے اس کو ثابت نہیں مانا ہے حلبانی شاید اس کے قائل ہے نا شف جی صلاة التذبیق یہ ہے غالباً کئی سارے محققین علماء بھی اس کے قائل ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گرچہ دوسری نمازوں سے مختلف ہے لیکن جب سندن یہ چیز ثابت ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے لیکن بہت سارے علماء نے اس کے متن پر نکارت کا حکم لگایا ہے کہ یہ منکر ہے اس کا متن کیونکہ جو اس کی قیفیت ہے پڑھنے کی کہ اتنی بار آپ رکو میں پڑھیں گے تسبیح رکو سے اڑنے کے بعد اتنی بار تو عام نمازوں سے مختلف ہے ایک مسئلہ اور ہے اس میں علماء کہتے ہیں کہ صلات التصویح کی جو فضیلت بتائی گئی ہے اتنی بڑی فضیلت تو آخر میں وہ صرف ایک صحابی نے کیوں روایت کیا اس کو کیا دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا اتنی فضیلت والی عبادت اس کا علم دوسروں کو کیسے نہیں ہوا تو نکارت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے جی جی جزاک لہو خیر شکل